ہمارا آٹ کرو ریزلٹ ہمارا آٹ کرو اور بینرز ہاتھ میں لیے ہوئے یوں تو جینڈ کے ڈیمانڈز آپ اور تمام یہاں کے ہاتھ میں بینرز دیکھ رہے ہیں یہاں پر جمعہ ناو کے مالکر سے اور باتشید کرنے کا بھی پریاست ہونے پر جیسے کہ آپ کو بتائیے کہانی جو دو سال سے ہمارے ساتھ چل رہی ہے دوزار اکیس میں ہماری نوٹیفکیشن آؤٹ ہوتی ہے دوزار بائیس مارچ میں ہمارا فرسٹ اگزام ہوتا ہے جون میں وہ سکراب کر دیا جاتا ہے کسی پرشاسن کو لگتا کہ اس میں کچھ مال پریکٹسز ہوئی ہے اس کو کینسل کر دیا جاتا ہے ہم نے وہ سٹیپ بھی ویلکم کیا دوسری بار ہمارا اگزام ہوتا ہے دسمبر دوزار بائیس میں تب سے کوٹ کیس چل گیا اور وہ کوٹ کیس نیر آباؤٹ ٹین مانس تک ایٹ ٹو ٹین مانس تک وہ کوٹ کیس چلا اکتیس اگست کو آ کر ہماری کوٹ سے ہونرے بل سائیوہ نے ججمنٹ دی اور اس میں میں سیمپل سیمپل ورڈز میں بہت ہوں اس میں ایڈمنسٹریشن کو دو انسٹریکشنز تھی ٹوینٹی ڈیز کا ٹائم تھا اس میں سے ٹین ڈیز تھے ایک کمیٹی گٹھن کی گئی تھی جو کی جک ایس ایس بی کے ورکنگ کے اوپر اپنی ریکمینڈیشنز دینے والی تھی اس کو دس دن دیئے گئے تھے اس کے بعد دس دن الگ سے چیف سرکیٹری صاحب کو اور جی ایڈی کو دیئے گئے تھے کہ وہ اس کے اکارڈنگلی ریپورٹ کے اکارڈنگلی اپنا ڈیسیجن لے سر یہاں جینڈ کے میں ہمارا حال ایسا ہو گیا پہلے ہم اپنی اگزامز کروانے کے لیے امپلائیمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ کروانے کے لیے لڑتے ہیں اس کے بعد ہم ان ریکروٹمنٹس کو بچانے کے لیے کوٹ میں لڑتے ہیں اس کے بعد جب کوٹ سے وہ مسئلہ نکل جاتا ہے پھر ہم اپنی ریکروٹمنٹ کے ریزلٹ کے لیے دوبارہ سٹکوں پہ آ کے لڑتے ہیں سر میری پرشاسن سے یہی ایک ریکویسٹ ہے ایک نیویدن ہے کہ ہم بھی اسی دیش کے بچے ہیں اسی بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں اسی ترنگے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے ساتھ یہ نائنصافی کیس چیز کیوں کی جاری ہے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور دوسری بات ان کا دو گلاپ ان ایڈنسٹریشن کا یہ ہے انہوں نے آٹھ مینے تک ہمیں کوٹ میں انہوں نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی گلتی ہے وہ آٹھ مینے تک یہ دیفنڈ کرتے رہے کہ بھئی فیر ہوا ہے سب کچھ صحیح ہوا ہے اور ہمیں بھی پتہ کی فیر ہوا ہے ہمارے ایکزامز فیر ہوا ہے ہماری چیکنگز کیسے ہوں ہمیں سب پتہ ہے لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھئی اس میں ڈبل شور ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈبل سٹینڈرز شور کر رہے ہیں اور آپ نے کوٹ میں آٹھ مینے کس چیز کو ڈیفنڈ کیا سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے اور دوسرا بات اچھا ایپ ٹیک نے کوئی یہ دو ایکزام تو لیے نہیں ہے جن کے اوپر سام کی طرح کنڈلی مار کے بیٹھ گئے ہیں اور بھی پندرہ بیس ایکزامز لیے ہیں جن میں سے کچھ کی تو جوائننگ بھی ہو چکی ہے تو سر یہ ہمارے ساتھ پارشیلٹی ہو رہی ہے سب دو ایکزامز کو لے کر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے جبکہ باقیوں کی تو اس میں جوائننگ بھی ہو چکی ہے تو سر میری ایڈمنسٹریشن سے یہ ہی ایک درخواست ہے کہ ہم دو سال سے سفر کر رہے ہیں ہمارے دوزار سپٹیمبر کو دو سال کمپلیٹ ہو گئے اس ریکروٹمنٹ کو دو سال ہونے نہیں والے دو سال ہو چکے ہیں اب یہ تیسرے یر میں ہم رننگ ہے اور ہو سکتا ہے ابھی کتنے دیر آگے چلے ہماری ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ ہے ہم بہت دیر سے دوڑ رہے ہیں ہماری کچھ لوگوں کی بہت ساری فائنینشل پروبلمز ہیں فیزیکل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے ایج نکل دی جا رہی ہے باقی ایکزام کے لیے ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں کیونکہ سٹریس اتنا زیادہ ہے انسائیٹی ہے ڈپریشن ہے اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو جلدی سے جلدی ہمارا ریزلٹ آؤٹ کیا جائے جو بھی ان کو ایکشلی یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن کچھوہ بھی اس سے تیز چلتا ہے یہ اس سے بھی سلوہ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ہماری ڈیمانٹ سیمپل سی ہے سر ہم نوکریہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم نے جو ایکزام دیئے ہیں اس کا ہم ریزلٹ مانگ رہے ہیں جو کہ ہمارا حق ہے انہوں نے بھیکھنے